بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگے ہستے بستے ہوگے آپ کی دو اصل الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات پریشانی اور وبا کو ختم فرمائے آمین سم آمین تو جی آج کی میں اپنی افتاری آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جب سے رمضان المبارک کے ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تب سے میں اپنی روٹین وہ لوگ نہیں بنا سکتی نہیں بنا سکتی نہ ہی شیئر کر سکتی تو بس یہ ہے کہ چلیں اپنی افتاری یا سہری یا کچھ اور تھوڑا سا شیئر کر لوں بس یہ ایک بہانہ ہے آپ لوگوں سے اپنے فرنٹ سے گپ شپ لگانے کا ان سے کنیکٹ ہونے کا کہ اپنے کام اور باتوں کے طرور باقی تو ماشاءاللہ سے ہر بندہ اپنے گھر میں آج کل بہت بیزی ہے بہت زیادہ مصروفیات ہیں اور جو بھی آرہا ہے میری ویڈیو ووچھ کر رہے تو ان کو میں تینکیو سو مچ بھولوں گی اللہ تعالیٰ بس ان کو کامیاب کریں ڈیر اور ڈیر خوشیاں دیں اور جی افتاری میں آج میں بنا رہی تھی بیف کورما آج میں نے بنانی تو بس صرف چپسی تھی کیونکہ آج مجھ میں بلکل ہمت جان نہیں تھی کہ میں اٹھ کے اور کچھ بنا سکوں تو بس پھر بچوں کی فرمائش تھی کہ بیف کورما بلاغ نانا ہے اور ساتھ میں چنا چاٹ تو ان کے کہنے پہ پھر بچوں کی فرمائش پہ پھر بنانا پڑا مجھے حالانکہ بچوں کے روزے تو نہیں لیکن فرمائشیں ان کی پھر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ افتار میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے پر ہلچی اس کو میں نے چابلو کو چابلو کا پہلے ترکہ بنا لیا پھر اس کو میں نے بیف میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا بھون کے اس کو یقنی کہ اس کی بعد میں نے ایسے بنا لیا اور پھر اسی میں چاور ڈال دیئے کیونکہ اتنا پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ پہلے یقنی کا انتظار کروں پھر ترکہ بناوں تو میں نے برحال اس کا ترکہ بنا کہ اس کو میں نے گوشٹ ڈال کے یقنی بننے کے لیے رکھ گیا تھا اور ساتھ میں چنے میں نے بوائل تھا اسی وجہ سے بس بچوں پہ بچوں کے کہنے پہ جلدی جلدی سے میں نے فریز میں سے چنے نکال اس کو گرم پانی میں ڈالا تو وہ بھی ٹھیک ہو چکے تھے پھر اس میں میں نے ایک دن پہلے بھی میں نے اپنی فروڈ چھاٹ چنہ چھاٹ شیئر کی تھی چنہ چھاٹ میں وہی چیزیں لیکن اس میں پدینہ بہت مزہ دیتا ہے بہت مزے دار ہو جاتا ہے پدینے سے اس کا ٹیسٹ ہے تو برحال اب جی اس کو میں نے اس میں خوبانیو کی چٹنی ایڈ کی خوبانیو کی چٹنی ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں آج بس میری ویڈیو بہت مشکل سے اپلوڈ وائز آور ہو رہی ہے یقین کریں میں تقریباً چار پانچ گھنٹے سے بتانے کتنی بار اس میں وائز آور کر رہی ہوں پہلے بلکل خموشی ہوتی ہے اور جب میں وائز آور کرنے بیٹھتی ہوں پھر بچے یا کوئی نہ کوئی باہر کوئی کچھ بھی والا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو میں بڑی مشکل سے کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے تو بس یہ دیکھ لیں یہ دیسری مرتبہ میں وائز آور کے چوتھی مرتبہ کر رہی ہوں لیکن پتہ نہیں ہے آپ لوگوں تک ابھی بھی یہ وائز آور والی ویڈیو جائے گی ہے مجھے نہیں کرنی پڑے کہ برحل دیکھتے ہیں تو اس میں میں نے کیچپ بھی ایڈ کر دی تھی کیچپ ایڈ کر کے پھر اس کو میں نے جی رکھ دیا تھا فریج میں اور بات میں جب تک میری باکی دوسری پاپڑیا تھی وہ میں اس کو پاپڑیوں کو بعد میں فرائی کر کے اوپر ڈال دوں گی اور اب اس میں میں یکنی بنا رہی ہوں یہ تیار ہو چکی تھی اس کے بعد میں اس میں جاور ڈال دوں گی جاور ڈال کے میں اس کو دم پر لگا دوں گی اور دوسری طرف میں بنا لوں گی جی جب سے فرائی کر لوں گی اس ٹائم تو بہت زیادہ باغ دھوڑ ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ سے پھر بھی ماشاءاللہ سے بلکل ٹائم پہ کہ میں افتاری بنا لیتی ہوں اور لیکن بعد میں جو کچن کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے پروپر ایک کلیننگ کرنی پڑتی ہے افتاری کے بعد بٹنموش کرنے کے بعد پروپر ایک کلیننگ کرنی پڑتی ہے کتنا زیادہ کیونکہ اس ٹائم پہ پھر پروپر کچن کی سیٹنگ ساتھ ساتھ تو نہیں ہو سکتی بس افتاری تیار کرنے کے بعد جو جو بھی ہوتا ہے پھر بعد میں اکٹھا ہے اس کو سارا کلیننگ گہرا کیا جاتا ہے تو بس چیپ پروپر کو میں نے کر لیا تھا فرائی اب میں کروں گی چپس فرائی تو چپس تو مجھے یہ والی بہت پسند ہے وہ میری فیوریٹ ہے یہ والی تو ایک تو فنگر چپس بھی بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آلور بیسن کے ساتھ ہی بنتی ہے لیکن ایک چیز کی میرے خیال سے جب چیز کی کوئی شیپ چینج ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ بھی چینج لگتا ہے تو برحال یہ والی میں پھر مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں یہی فرائی کرتی ہوں اب باقی میری ویڈیو میں جو بھی آپ کو مجھنی تھوڑی سی وائز آمر آور میں لگے تو پلیز آپ برداشت کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت مشکل سے بہت مشکل سے الحمدلیلہ وائز آمر کمپلیٹ ہو رہی ہے اور بس یہ میری چپس ہو گئی تھی تیار تو بس یہ ہے کہ زیادہ ہی کر لی تھی لیکن مجھے فائدہ ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سی ملی زیادہ چیز ہو جائے کیونکہ میری بیٹی کو رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے لازمی بوخ لگتی ہوتی ہے حالانکہ دن میں اس کے پیچھے پیچھے میں ہوتی ہوں کچھ کھالو کھالو لیکن رات کو جیسے ہی میں نے دروازہ لو کر کر ان کا لیٹنے لگتی ہوں تب ہی ماما مجھے بوخ لگیا پھر جو بھی اس کو ایسی چیزیں گرم کر کے میں دے دیتی ہوں پھر وہ شوک سے کھا لیتی ہے کہ اس کو بوخ رات کے بارہ ساڑھے بارہ بچے اس کی بوخ کا لارم آن ہو جاتا ہے برحال جلے جی تھینکیو سو مچ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا میں یاد رکھیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا اب کیا بات کروں کیا بات کروں کیونکہ میرا دماغ یہ گھوم رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وائز آور کیسے کی برحال چلے جو بھی ہے جیسے بھی ہے پلیز لائک شیورہ سبسکرائب لازمی کیجئے گا نئے آنے والے کا تھینکیو سو مچ جو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اگر کوئی بات اس ویڈیو میں رپیٹ ہوگی تو اب وہ بھی پرداشت کیجئے گا کیونکہ میں نے بہت جگہ پہ میں نے رک رک کے پھر اگین میں نے اس میں وائز آور کیا ہے تو بس یہ تھا اور ساتھ میں میں نے جمع شیری بنا لیا تھا وہ بھی میرے بیٹے کی پسند ہے اس کو بس یہ ہے ماما جمع شیری تو لازمی ہونا چاہیے افتاری میں ابھی بھی مجھے بول کے وہ گیا ہے لیکن آج میں بناوں گی نہیں کیونکہ آج ہماری درموسم بہت تھنڈا ہے جس در میں وائز آور کر رہی ہوں چلے جی بس میری افتاری ہو چکی تھی ریڈی اب اس کو میں نے لگا دیا تھا اندر روم میں ہی ہم کرتے ہیں افتاری تو یہ بیف پلاو تھا اور ساتھ میں دو وہ بھی تھی رول پٹی کے میں نے اس میں ایڈ کر کے فیلنگ کر کے اس کی تو وہ بھی فرائی تھے دو ہی کیے تھے اور ساتھ میں جمع شیری تھا اور چنہ چارٹ تھی اس میں پپٹی ایڈ کی تھی اوہ ساکھر پوزار چپس اوکے جی ایڈی ایڈی ایڈمید